پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا اعلان کرنے والی حکومتی جماعت پاکستان مسلمی قنون کو اتحادیوں کے جانب سے گرین سگنل نہ ملا تو پاکستان مسلمی قنون تحریک انصاف پر پابندی کے اعلان اور سپریم کورٹ جانے کے دعوت سے ہوتی ہوئی بات معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے اتحادیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک سینئر لگی رہنماؤں کے ان بیانات پر آگئی کہ سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے پیر کو وفاقی وزر اطلاعات اتحاللہ تارر نے بریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہی ہے اور حکومت اس کے لیے کیس موف کرے گی اتحالل کے بیان کے بعد پاکستان مسلم لگنون کے رہنماؤں تلال چودری نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا کہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیج دیا ہے فیصلہ عدالت کرے گی لیکن پھر ساگڑا نے کہا کہ فیصلے کو پہلے لیڈرشپ دیکھے گی پھر اتحادیوں سے مشورہ ہوگا اور پھر آئین و قانون کے تحت فیصلہ ہوگا وفاقی وزیر خاجہ عصف نے کہا کہ فیصلہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور لازمی طور پر ہر جماعت کی رضا مندی کے بعد ہی ایسا کریں گے دوسرے جانب نولی کے رہنماؤں خورم دستگیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر فاشزم کے باوجود سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے خورم دستگیر نے کہا کہ حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ ضرور کیا لیکن ہم سیاسی جماعت کا سیاست سے مقابلہ کریں گے لیکن احنماؤں شاویر لطیب کا کہنا تھا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے لیکن اگر کوئی ملکی مفادات کی خلاف ایجنٹ بنے گا تو اس پر پابندی بھی لگنی چاہیے اور اس کو قانون کے کٹیرے میں بھی کھڑا کرنا چاہیے حیال رہے کہ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی مانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق جپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف آٹکل 6 کا کیس چلائے جائیں ان تینوں اشخاص کے خلاف ففاقی کامینہ سے منظوری کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے گا